آج کا جو کلاف ہے وہ کچھ ایمپارٹنٹ ٹھرم کے بارے میں ہے یعنی یہ ایکنامک کا ٹھرم ہے یہ یعنی اسے ہم کیا میننگ لیتے ہیں یعنی ہم انگردی میں استعمال کرتے ہیں دیکھیں یعنی ایکنامک تو ایکنامک کا کیا مطلب ہے مغافی مغافی کا کیا مطلب ہے یعنی جو پائیسے کے مطالق ہو یعنی پائیسے کے مطالق ہو جس کا تعلق پائیسے کے ساتھ ہو جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ ایکنامک پرابلم ایکنامک پرابلم ایکنامک پرابلم آف پاکستان پاکستان کے مغافی مسائل یعنی جو پائیسے کے مطالق ہو جسا یہ آن ایمپلائیمنٹ ہے بے روزگاری ہے یا انفلیشن ہے افرات زر ہے یعنی جو پرائیسیز ہے وہ روز بروز پرائیسیز بڑھ رہی ہے تو یہ ایکنامک پرابلم ہے بے روزگاری ہے یعنی انفلیشن ہے یعنی اس کے علاوہ اور بھی ہے یعنی ایکنامک کرائیسیز ہے بیڈلی نہیں ہے یعنی گیس کی کامی ہے بیڈلی کی کامی ہے وغیرہ تو اس کو کہتے ہیں یعنی یہ اس کا تعلق پائیسے کے ساتھ ہے تو اس کو کہتے ہیں یعنی ایکنامک ایکنامکا کیا مطلب ہے مغافی جو پائیسے کے ساتھ ریلیٹڈ ہو اس طرح ایکنامکس 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 کامی مطلب ہے یہ ایک سبجیٹ ہے اس کو کہتے ہیں مغافیات ایکنامکس یہ ہے یہ ایک سبجیٹ ہے یعنی لوگ اس میں BS کرتے ہیں MS کرتے ہیں PhD کرتے ہیں یہ ایک سبجٹ ہے جس طرح for example I obtained 95 marks in economics یعنی economics کا جو سبجل ہے میں نے 90 marks حاصل کر لیا I completed my BS in economics I submitted my economics thesis اس طرح اور بھی economics کا کیا مطلب ہے یہ سارے کے سارے related item ہے تو اس میں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں تو یعنی جو meaning ہے وہ different ہے related ہے لیکن مختلف ہے economy economy کا کیا مطلب ہے مغیشت economy کا کیا مطلب ہے جس طرح for example our economy economy our economy our economy is very weak ہماری مہاشر بہت کمزور ہے our economy is totally depend on agriculture ہماری جو مغیشت ہے وہ agriculture زہرات پر depend یعنی کرتی ہے اس طرح تو economic کا کیا مطلب ہے یعنی مغیشت یعنی پاکستانی economy وغیرہ وغیرہ اس طرح economical economical کا کیا مطلب ہے یعنی یہ ہم استعمال کرتے ہیں تو economical کا کیا مطلب ہے یعنی وہ چیز جو فائدہ من ہو یعنی فائدہ من فائدہ من یا وہ چیز جو سستہ ہو دو یا تین کے مقابلے میں کوئی چیز سستہ ہے یا بچت یعنی economical ہم استعمال کرتے ہیں فائدہ من کے لیے سستہ کے لیے یہ کیا ہے یعنی بچت کے لیے economical یعنی کیا ہے فر ایزمپل یہاں پر ہے cycle is very economical cycle is very economical now it is cycle کیا ہے یعنی آج کل بہت فائدہ من ہے کیونکہ جو پیٹرول ہے وہ پرائیس بہت یعنی زیادہ ہے تو اس لیے اگر ہم cycle استعمال کرتے ہیں تو ہم بچت کریں گے اس سستہ یہ ہمارے لئے فائدہ من ہے یا مثال کے طور پر مہران کار جو مہران کار ہے مہران کار کارز اور ویری economical جو مہران کار ہے وہ بہت economical ہے کیا مطلب ہے کہ وہ فیلڈ میں ایکسپرڈ ہو وہ لوگ جو ایکنامیس کے فیلڈ میں ماہر ہو پروفیشنل لوگ اس کو کہتے ہیں эконом میسٹ یعنی جو کسی ملک کے لئے یعنی ایکنامک یا کسی ادارے کے لئے ایکنامک پلاننگ یا ایکنامک ڈیسیزن کرتے ہیں ایکنامک پلاننگ کسی ملک کے لئے جو ایکنامک پلاننگ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ایکنامیسٹ اس طرح ایکنامیسٹ یہ ورب ہے کسی چیز کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ایکانومائی اس کا کیا مطلب ہے کسی چیز کو بہترین طریقے سے استعمال کرتا جیس طرح ہم یعنی کہتے ہیں ایکانومائید یوار ویلت یا ایکانومائید می ویلت ایکانومائید یوار ویلت آپ کا جو دولت ہے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرو ایکانومائید یوار ویلت ایکانومائید یوار سیونگ جو بجت ہے آپ کے پاس جو پائیسے ہیں وہ بہترین طریقے سے استعمال کریں ایک 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 ا ترین طریقے سے استعمال کرنا تو یہ جو جو تھرم ہے یہ ہم انگریزی میں پڑھتے ہیں تو اس کے جو meaning ہے وہ related ہے لیکن کیا ہے وہ different ہے ایک دوسرے سے